وزارت خزانہ جاری خاتوں کے خسارے کو قابو کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے جاری خاتوں کا خسارہ مسلسل بڑھنے لگا ہے حکام وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال کے پہلے چھے ماہ میں جاری خاتوں کا خسارہ سات ارب چالیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے جاری خاتوں میں اضافت حکومت کو بیرونی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جانتے ہیں وقاس عظیم سے وقاس بتائے گا کیا وجہ ہے جاری خاتوں کے خسارے پر کیوں قابو نہیں پائے جا سکا جی ہاں جاری خاتوں کا خسارہ ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہیں اس میں مسلسل اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل کم ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سروایہ کاری نہیں ہو رہی اور پاکستان کی ترسلات ذر میں بھی اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وزارت خزانہ جاری خاتو کے خسارے پر مسلسل اس کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس سلسل میں سیٹ بینک آف پاکستان نے آداد و شمار جاری کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مالی سال کے پہلے چھے ماہ میں جاری خاتو کا خسارہ سات رب چاریس کروڑ ڈالر سے پہنچ چکا ہے جبکہ گزشتہ برس اسی عرصہ میں جاری خاتو کا یہ خسارہ صرف چار رب ستر کروڑ ڈالر سے ہا ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں جاری خاتو کے خسارے میں نوے فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ توقع ہے کہ روہ سال جاری خاتو کا خسارہ چودہ رب ڈالر سے رہنے کا امکان ہے جبکہ گزشتہ برس جاری خاتو کا خسارہ صرف بارہ رب ڈالر سے تھا اور وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ جاری خاتو میں اضافے سے حکومت کو بیرونی ادائیگی میں مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ حکومت کو جو غیر ملکی کرزے ہیں ان کی ادائیگیاں کرنے میں مشکلات پر اکانے ہیں ادائیگیاں کے نمی مشکلات کا سامنہ ہے شکریہ بقا سسیم